عبداللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا ٹاپک ہے شب قدر قرآن پاک کی آیت ہے صورت قدر میں اِنَّا نَزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرُ وَمَا عَدْرَاكَ مَا لَيْلَةِ الْقَدْرِ جس میں شب قدر کی فضیلت بیان کی یہ ہے کہ رمضان میں شب قدر کی ایک رات کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے ہزار مہینوں کا اگر حساب کیا جائے تقریباً 82-83 سال بنتے ہیں انسان کی عمر کتنی ہوگی زیادہ سے زیادہ ستر پچتر تو ایک دن ایک رات کی عبادت اگر اتنی زیادہ آجہر انسان کو ملتی ہے تو بہت ہی کنجوس شخص ہوگا جو اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی موجود ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی تھاک راتوں میں تلاش کرو یعنی اکیس تریس پچیس ستائیس اور انتیس بخاری شریف میں یہ حدیث درچ ہے ایک دوسری حدیث ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ کو رمضان کی آخری سات راتوں میں شب قدر بحالت خواب دکھائی گئی پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ متفق ہوئے خواب آخری سات راتوں پر تمہاری لیے پس جو شخص تلاش کرنا چاہے شب قدر کو تو وہ آخری سات راتوں میں تلاش کرے بخاری و مسلم میں یہ حدیث درچ ہے ایک تیسری حدیث ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو رمضان کی آخری اشرہ میں تلاش کرو یعنی انتیس ستائیس اور پچیس میں میں ایک چوتی حدیث ہے حضرت ابو سعید خضوری رضی اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پہلے اشرہ میں اعتقاف کیا پھر درمیانی اشرہ میں اعتقاف کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ترکی خیمہ کے اندر پھر ایک روز خیمہ کے اندر سے سر نکال کر فرمایا میں نے پہلے اشرہ میں شب قدر کو تلاش کرنے کیلئے اعتقاف کیا تھا پھر اعتقاف کیا میں نے درمیانی اشرہ میں پس میرے پاس ایک فرشتہ آیا اور اس نے بتلایا کہ شب قدر رمضان کی آخری اشرہ میں ہی ہے پس جو شخص میرے ساتھ اعتقاف کرنا چاہے وہ آخری اشرہ میں اعتقاف کرے مجھ کو شب قدر خواب میں دکھائی گئی تھی پس بل بھول گیا میں نے خواب میں اپنے آپ کو اس حال میں دیکھا کہ میں کی چڑھ میں سجدہ کر رہا ہوں شب قدر کی صبح کو پس تلاش کرو تم شب قدر کو آخری اشرہ میں اور آخری اشرہ کی تاک راتوں میں راوی کے بیان ہے کہ جس رات کو شب قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی تھی اس رات کو می برسا تھا اور مسجد کی چھت کجوروں کی شاہوں کی تھی اور بارش سے مسجد ٹپ کی پس میں نے دیکھا میں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر مٹی اور پانی کا نشانتا اور یہ ایکیسوی تاریخ کی صبح تھی اس بارے میں مختلف احادیث ہیں زیادہ تاقید ستائیس کی آئی ہیں لیکن یہ تاک راتیں اس میں ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک سال ایکیس میں ہو گیا ہو پھر تئیس میں ہو پچیس میں ہو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعتقاف ہمیشہ کرتے تھے تو اس میں کوئی تضاد نہیں لیکن زیادہ احادیث ستائیس رمضان کے بارے میں وارد ہوئی ہیں تو آپ کوشش کریں آج ایکیس رمضان المبارک ہے آج سے احد کریں کہ نارمل روٹین سے تھوڑا سا زیادہ عبادت کر لیں اور تحجت پڑے انشاءاللہ تنشہ بی قدر کی عبادت کا عجر ہمیں اس چوٹی سی عبادت پر بھی ملے گا چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید انفرمیشن ملتی رہیں شکریہ